پہ ہو جائے گے آج کل کے بچے جن کو ملینیلز بھی کہا جاتا ہے وہ کس طرح ڈیفرنٹ ہیں فرم اس بچہ جب ہم بچے ہوتے تھے تو ہمارے ساتھ جی موجود ہیں اس پر بات کرنے کے لئے لرنی مائنڈز گروپ کے ٹرینر ہیں ڈاکٹر آر ایف پیار علی جو پہلے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پاس آ چکے ہیں کیا حال ہے آپ کا کہتا ہے تو without even mentioning کہ ہم کونسی جنریشن میں ہوتے ہیں آپ کیا اس بات کو مانتے ہیں کہ آج کی جنریشن جو ہے ملینیلز جو ہے وہ اتنے فیزیکلی ایکٹیو نہیں ہے they would rather be sitting in a corner online لیکن انٹرنیٹ اور اس میں ان کی بڑی دوستی ہیں سوشل سرکل ان کا سارا ہم سے زیادہ بڑا اس کے اندر ہے لیکن مطلب this is a fact کہ they are much physically less active بالکل اب جا کر واضح ہو رہا ہے دوہزار بارہ کے اندر ہاورٹ کی ریسرچز ہیں اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے ریسرچز کی اب پتا چل رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں مطلب اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اس کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے آپ چلتے ہیں اس کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے ویسے ہی جب آپ یہ گیجٹس استعمال کر رہے ہیں تو اس کے بھی ایک ایٹیکیٹس ہوتے ہیں which people don't know اور علمیہ یہ ہے کہ یہ پہلی بار زندگی میں ہوا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی help نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے زمانے میں موبائل فونز تھے ہی نہیں بالکل they don't understand exactly there was this research 70% زیادہ لوگ آج کے زمانے میں ڈپریسٹ ہیں جو دن میں دو بار سے زیادہ facebook دیکھتے ہیں so you need to be balanced سکھے کے دو پہلوں ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں اگر آپ نیٹ پہ جائیں so you have so many sites آپ دنیا کی ہر چیز ابھی بھی ہم بیٹھ کے اس پہ سرچ کر رہے تھے دنیا کی ہر چیز آپ کو مل جائے گی تو اچھی چیزیں بھی ہیں records break ہو رہے ہیں people know more about everything actually everything but اس کے جو ہے وہ دوسرا پہلو یہ ہے جہاں پر ہمیں سنبھلنا ہے balance is very important میرے حساب سے چار ایسے characteristics ہیں چار ایسے behaviors ہیں جو ماشرے میں نظر آ رہے ہیں because of technology which is very dangerous so first one is impatience بندہ جو ہے اب بالکل بھی سبر یا برداشت نہیں کر رہا یہ تو بالکل درست ہے for example کسی زمانے میں جب ہمارے ڈرامے یا سیریلز میں سو جایا کرتے تھے تو ہم سنڈے کو ویٹ کرتے تھے کہ وہ کبھی چلے گا تو ہم اسے دیکھیں گے but آج کے ٹائم پہ you just go on youtube you just click ہر چیز click پہ ہو رہی ہے everything is in access in hand تو سبر ختم ہو رہا ہے اب اس کا behavioral change یہ ہے اچھا impatience is one so behavioral change جو ہے وہ اب بندوں میں سبر اب لوگوں میں سبر نہیں ہے چیزی بھی چیز کا second is sacrifice ٹھیک ہے نا we are becoming more selfish and I can give you a classic example آپ جب دوستوں میں جاتے ہیں اور آپ تصویر جب لگاتے ہیں so when you're looking good you place your picture آپ کا دوست پہ phone کر کے کہتا ہے یا میں اچھا نہیں لگ رہا ہٹا ہوں یہ کتنی زبردست example ہے کیونکہ ہمارے درمیان میں یہ بہنس ہو رہی ہوتی ہے لیکن کتنی sad ہے and I think you both will agree on it کہ اس کو ہم sacrifice کہنا سٹارٹ اپ ایک زمانے میں کیا کیا sacrifices ہوتی تھی اب تصویر لگانا یا اتارنا is a sacrifice is a sacrifice وہ تصویر لگاتے ہیں جس میں آپ سب سے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دوسروں خیال نہیں کرتے so people are getting more selfish وہ آپ نہیں ہٹاتے آپ اہند تک نہیں ہٹاتے کیونکہ آپ اس میں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تیسرا جو issue جو سب سے آپ ماشرے میں نظر آ رہا ہے کہ people are not calling up for help ٹھیک ہے ہم انسٹا یا سناپ چیٹ یا جو بھی کریں so we are placing so much filters اتنے سارے ہم filters دال رہے ہیں تو reality کو ہم سپارے ہیں اچھا لگنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب ہم کس کے پاس جا کر پوچھیں کہ یار بڑے مسئلے میں آپ ہیں is relationships آج کے زمانے میں divorce rate is going very high relationships are getting very volatile ٹھیک ہے بہت والیٹائل ہو رہی ہے مطلب آپ کو اس سے میں اندازہ دوں کہ بہت سارے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آخری بار وہ آن لائن کپ تھا یا بلو last scene اچھا اچھا I will conclude on this part that balance has to be there